موسیقی 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 رب نے بنایا تجھے میرے لیے مجھے تیرے لیے ایک بنا کے دو ٹکڑے کیے دل تڑ پایا تیرا میرے لیے میرا تیرے لیے رب نے بنایا تجھے میرے لیے مجھے تیرے لیے دل تڑ پایا تیرا میرے لیے میرا تیرے لیے موسیقی سوچ بات نہیں تیری یا میری سوچ بات نہیں موسیقی سوچ بات نہیں تیرا میرے لیے مجھے تیرے لیے رب نے بنایا تجھے میرے لیے مجھے تیرے لیے موسیقی 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 بلکل کیونکہ کبھی کبھی ایک دم دھیان نہیں رہتا ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جی جی فلم تقدیر کا انہی سو سٹھ سٹھ میں بنی ہوئی تھی فلم لطا منگسکر کے آواز میں اور ابھی ابھی میں نے جو گناہ ساتھ سمندر پار سے گریوں کی بازار سے ننھی سی گریہ آنا پپا جلدی آ جانا یہ گیت آج مجھے سننا ہے اور سبھی پیتا جی کے چرنوں میں میرا پرنام اور جتنے بھی دھرکن ریڈیو سن رہے ہیں سبھی میتروں کو میرا نمزکار سبھی کو یہ گیت سمپیت کرنا چاہتا ہوں جی بلکل بہت سندر جذبات بھاو آپ کے سبھی پیتا سوروپ جو ہمارے ہیں ان کو ہم پرنام کرتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں وہ بھی پیتا سامان ہے اور ہم چونکہ ایک پریوار ہیں پورا تو ہم سب کے جو پیتا ہیں ایک دوسرے کے پیتا ہیں تو پرنام کرتے ہیں اور آج دیوز کی اس وشیش دیوز کی بہت شب کامنائیں ہم دیتے ہیں اور دیکھیں آج آپ نے سوچا ہوا تھا بلکل کہ یہی گیت سنیں گے اور آپ کی یہ بات آپ پوری ہونے جاری اور ہم تو کہتے ہیں روز بروز جیسے کوئی نہ کوئی باتیں آپ سوچتی رہیں گیت سنگیت کے لاما بھی جو بھی جیون میں وہ سب پورا ہوتا رہے ہیں اپنا پریچے ایک بار پھر سے دے دیجئے ہمارے ساتھیوں کو نئی ساتھیوں کے لیے جی میں نوین سنگ راج نگڑ مدھوانی بیہار سے بولنا ہوں گے جی نوین جی بہت بہت شکریہ اور سنیے اپنا گانا نمسکار نمسکار موسیقی موسیقی جب سے بس یہ ہاں الگ ہوا تب سے دل دیوانا لگتا ہے دھر ویرانا لگتا ہے جھل مل چاند ستاروں نے دروازوں دیواروں نے سب نے پوچھا ہے ہم سے کب جی چھوٹے گا ہم سے کب جی چھوٹے گا ہم سے کب ہوگا ان کا آنا پپا جلگی آ جانا پپا جلگی آ جانا موسیقی ہم کو نینگ نہیں آتی کھل کھلوں نے ٹوپے جائے سنگی ساتھی چھوٹے جائے جیب ہماری کھالی ہے اور کھاتی دیوانی ہے ہم سب کو نہ تڑپاؤ اپنے گھر واپس آؤ اپنے گھر واپس آؤ اور کبھی پھر نہ جانا بہت ہی سنتر کے اطفاء کئی جن کے بیتا دور بستے ہیں دور رہتے ہیں یا اس دنیا میں نہیں ہے ان کے لئے کتنی مشکلات پیش آتی ہوں گی جیون میں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس سمیہ کو بتاتے ہیں وہ ہی اس کا دھرد سمجھ سکتے ہیں کاریکرم میں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ہمارے قوم سے ساتھی پرتک شرط ہیں نمسکار بہت بہت سواگت ہے ریڈیو دھڑکن فونین کاریکرم میں آپ کا کرپیا پر اچھے دیں نمسکار بہت اچھے ہیں نیتا جی اور پروگرام ریڈیو دھڑکن سنگے تو کافی اچھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہو جانے ہیں بہت اچھی بات ہے اس ریڈیو دھڑکن کے پروگرام کے خاشیت ہے ہمارے سروتہ جو ہمارے دیش سے دوسرے دیش کے ہیں جو جھوڑے ہوئے ہیں ان کے موں سے تاریف سنتا ہوں میں جب تو میرا سن کے سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی پہشان ہماری نیتا جی نے اور ہمارے للک سردی نے کرائی ان میں ان دونوں آرڈیو کی محنت کو یا تاریف کرنا یہ ان کی محنت کی قابل ہے تاریف کرنا ایک سورج کو دیا دیکھانے کے سمانے یہ تو ایک بڑھو کی کہاوہ چلی آرہی خیر کہنا تو مجھے شاہیے لیکن جب زبان پا جاتا ہے پروگرام ریڈیو دھڑکن اتنا پوپولر ہو چکا ہے آج کے ٹائم میں اتنا پوپولر ہو چکا ہے کہ بس اور آپ کی اور للک سردی کی اتنی تاریف کرتے ہیں اتنی تاریف کرتے ہیں جی جی بہت تاریف کرتے ہیں تو یہ اتنی تاریف سننے کے بعد میں ہمارا بھی سینہ چھتی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بلکل بلکل دیکھیں گیت سنگیت کے دنیا کچھ ایسی ہی ہوتی ہے بہت ساری رنگ لیے ہوتی ہے لیکن ریڈیو دھڑکن سب کو پسند آ رہا ہے یہ آپ کا سنے ہے سب ہی ساتھیوں کا دوسرے یہ ہے کہ آپ کی قابلیت اور للی سردی کی مہنت یہ دونوں اس میں پروگرام جو ہے تو اس میں اتنی جان ڈالنے کہ سروتاو کی تعداد بڑھتی جاری ہے اور ہمارے ساتھی بھی بہت اچھے جوڑے ہوں بلکل بہت پیارے ساتھی ہیں ہمارے سب ہی بہت سندر پریوار ہے ایڈیو دھڑکن کا آج پتہ ہے ایلیاز جی کونسا گیت سننا سنوانا چاہیں گے دیکھو نیتا جی جلدی میں فلم کا نام تو میں بھول گئے لیکن گیت آج ایسا سناؤں گا کہ تمام سوتا ہوگی اور سن کے آپ کی بھی تاریف ہی موہ سے نکلیں گے یہ بی آر چوپڑا کی فلم تھی جو انیس سو چالیس یا پینتالیس میں ساعد بنی تھی لیکن کسی وجہ سے یہ ادھوری رہ گئی تھی فلم یہ گیت بھی نہیں آسا گا تھا صرف گیتی آتا ہے اس کا ایک انوار حسین جی پہ فلم آیا گیتے اور بہت خوبصورت گیتے دنیا میں ہر سپنا ایک دن ٹوٹے بہت خوبصورت گیتے سن کے دیکھو آپ سرچ کروگے تو انوار حسین جی کی بہت ہی خوبصورت گیتے کئی بار ہوتا ہے ایسے فلمیں کی بہت اچھی فلمیں بنتی بھی ہیں فلم کا نام دن سائد دن دولت ایسے ہی کچھ نام ہے فلم کا نام بھول گیا جلدی میں سرچ کرنا بھول گیا پروگرام یہ اتنی ہڑ بڑاٹ تھی یہ گانا فوراں آ جائے گا آپ کو لگا بس فٹا فٹ فون ملا لیں بس 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 سب سے پہلے یہی پروگرام کیا ابھی نماز پڑھ گیا آدم ہے سب سے پہلے یہی کام کیا اور دیکھو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ سب کی دعا ہے اور سبی سروتہ بھائیوں کو پیارے کہ فوراں کون لگیا سرچ کرتے ہیں فوراں آ جائے گا اس دنیا میں ہر ایک تپنا ٹوٹے اس دنیا میں یہ محمد رفی صاحب کے آواز میں ہے اور ناصر حسین جی پر فلم آیا گیا ہے اور بہت ہی کمال گیت ہے یہ میرے خیال سے آپ کی ریڈیو دھڑکن میں پہلی بار بجر آ ہوگا اس کے بارے میں پورا بائی ڈوٹر تھا مجھے معلوم ہے کہ یہ فلم بنی آدھی بنی تھی کسی بجٹ کے قرارن پھر یہ کینسل کر دی گئی تھی بلکل کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن جو گیت سنگیت کا رنگ ہے وہ پربابت کر دیتا ہے درشکوں کو شروطاؤں کو اور دیکھیں ہم یہ گیت آج سن رہے ہیں میں نیتا جی سبھی شروطاؤں سے ہاتھ جوڑ کر نمیدن کروں گا کہ آج کے بعد میں وہ گیت سنوں گا جو ریڈیو پہ نہیں بجے لیکن اس میں سبھی شروطاؤں میرا خوفزلہ آپ جائے کریں کیونکہ میں سبھی شروطاؤں کے لیے ڈیلیگیٹ کرتا ہوں یہ گانا بلکل ہم سبھی ساتھیوں کے لیے آپ یہ سمرپیت کریں کہ بہت ہی سندر گئی تھے ایلیاز جی اور آپ نے اپنے منبھاؤ بھی بیاکت کی آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار شکریہ ہر سپنا ایک دن ٹوٹے اس دنیا میں ہر سپنا ایک دن ٹوٹے اس دنیا میں ہر ساتھی مل کر چھوٹے اس دنیا میں ہر سپنا ایک دن ٹوٹے اس دنیا میں تیرے ساتھ یاد رہ جائے رے چڑپائے رے ہر سپنا ایک دن ٹوٹے اس دنیا میں موسیقی 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 دنیا کی ہر صبح سنہری اور ہر شام سنوری پھر بھی جینا اس دنیا میں ہے بس ایک مجبوری کوئی رنگ ہاتھ نہ آئے رے تھڑپ آئے رے ہر سپنا ایک دن ہر سپنا ایک دن دوٹے اس دنیا میں باقی بہت ہی سنتر گیت اور آج ریڈیو تھرکن سے دوسری بار یہ گیت پرسارت ہوا ہے پہلے ایک بار انرود گیت کارکرم میں شامل ہوا تھا بہت ہی نایاب بہت ہی پیارا گیت ریئر دھر لپ گیت الیاس کوریشی کی بسند کا ہم نے سنا کارکرم میں بڑھتے ہیں آگے دھیرے سے چھپکے سے ہالے سے اور دیکھتے ہیں ہمارے کون ساتھی پرتیقشارت ہیں اور جو ساتھی پرتیقشارت تھی انہوں نے فون کٹ کر دیا ہے انتظار کر کے بھئی فون نہیں کٹ کرنا جب ہم فون آپ کا ریسیب کر لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہے جناب جی پرنام جی پرنام کون بول رہے ہیں جی کشور جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ریڈیو دھرکن فونین کارکرم میں جی بتائیں کیسے آپ ٹھیک ہے دیدی آپ کیسے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہیں موسم کا حال بتائیں ادھر موسم دیدی نہیں ہے پانی نہیں ہے کچھ نہیں بارش نہیں برساد نہیں کچھ ہی نہیں ہے گرمی کا موسم ہے ٹوٹل پھر تو گرمی تو چلی رہی لگے گرمی کا موسم ایسا بیچ بیچ میں بارش ہو جاتی تو تھوڑا سا ہمیں ریلیف مل جاتا ہے نا سب کو بارش نہیں ہوئی تو چلیے گرمی کا آنند پرابت کر رہے ہیں آپ جی بتائیں آج کونسا گیت سنیں گے سنوائیں گے شرطاؤں سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں بولیں دیدی سبھی شرطاؤں کو کشور وانکھڑ کے اور سے پیار بھرا نمشکر اور مجھے فلم آپ آئے بہار آئے اس فلم کا گیت سننا ہے اور سنوانا ہے گانے کے بول ہے کوئیل کیوں گائے آپ کو کوئیل یاد آگئی ساوان آنے والا ہے جی جی کھن کے ساتھ سننا چاہیں گے بتائیں دیدی میرا پریوار ہے اوشا وانکھڑے وشال وانکھڑے میری بیٹی ورشا گوائی راج گوائی گانیش گوائی اور ہمارے دوست ہیں نارندران نروارے گنونت کڑو اور ریڈیو دھڑکن کے سبھی دوست کے ساتھ میں یہ گیت سننا چاہتا ہو دیدی بلکل بہت ہی سندر گیت ہے کوئیل کیوں گائے کشور وانکھڑی جی آپ نے کارکرم بھی فون کیا آپ کا بہت 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 درنیواد نمسکار سنیے اپنی بزن کا گانا درنیواد دیدی موسیقی 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 اب وہاں پہ کھو یل جائے بادل کیوں چھائے بادل کیوں چھائے بادل کیوں چھائے 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 بادل کیوں چھائے پھر ہکے جب جیت کوئی گائے تو آگ لگ جائے رم جم پانی برسائے آتا شپ بادل چھائے موسیقی 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 کیسے ابھاغن بنے سہاغن کون بچائے دولی 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 ہمارے کون ساتھی پرتیکشارت ہیں ہلو ہلو گوڑیوڑنگ میڈم جی جی گوڑیوڑنگ نمازکار کرپیا پریچے دی ہاں مائے دھڑکن دھڑکن ریڈیو دھڑکن کا پیارا دولارا چھوٹا سا موٹا سا ننہ سا جی ام جی مونہ بچائے دولی ہونے والا ہوں ابھی تو اتنے تارے گھن رہا ہوں دن میں ہم تو ہم تو آپ کی آواز بھی سنتے نا تمہیں ہسی آ جاتی ہے مسکرار چاہ جاتی ہے مطلب خوشی ہوتی ہے سب کی آوازوں میں خوشی آتی ہے لیکن آپ کا جو ایک انداز ہے نا وہ ایک تھوڑا الگ ہے بلکل الہدہ ہے بہت سویٹ بے باک ہسی ہسی بزاگ سے بریپون آپ کا انداز رہتا ہے کیسے ہیں منہ جی؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے آگے معلوم نہیں ہے چلی آگے فورٹی نائن ڈگری چین ٹمپریچر چل رہا ہے اچھا فورٹی نائن ہے وہاں فورٹی نائن میں تو بلکل بوائلنگ بہت گرمی ہوتے ہیں ابھی تو سام کے آ چھے بجے ہیں وہاں سارے آٹھ ہو رہا ہے لیکن گرمی باقی بہت ہے یہاں بھی بہت ہے اور ادھر تو آپ جو بتا رہیں فورٹی نائن تو بہت ایکسٹریم بہت ہی بیکار ٹیمپریچر رہی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہو رکھی ہے آپ اپنا خیال کس طرح سے رکھ رہے ہیں پھر وہاں گرمی میں فلال تو بھی روح میں ایسی چل رہا ہے اچھا اچھا اور باقی کھان پان دہی لسی چھارج نیو پانی ہاں سب کچھ ہے یہ سب بھی سیون کتنا ہے جی 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 آپ تو سویم بناتے ہیں نا کئی بار سب کچھ آتا ہے بنانا بس زیادہ نہیں کام چلانے بھر کا اچھا اچھا مطلب ہم لوگ کھا لیں گے نا سب آئیں گے تو آرام سے آرام سے آپ جیسا بھی بنایں گے آپ کا پریم اس میں ہوگا تو ہم سب دھردگن کے جو پریبار کے سد سے ہم بڑے من سے پریم پور وقت کھائیں گے آج بتائیں ایک کونسا گیت لے کر کے آئے ہیں گیت کیا سنایا جائے آج فادر سوڈے بھی ہے اور کچھ رونے والا گیت تو مجھے پسند نہیں ہم تو فادر سوڈے کے حساب کالی چرن کا گیت ہے ایک بٹھا دو بٹھے چار چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹھ گیا سمسار بہت سندر گیت ہے یہ تو بہت اچھا گانا ہے ہاں فادر سوڈے کے ٹائم میں یہ ہی گانا ٹھیک رہا ہے بہت سندر گیت ہے یہ تو بہت سارے جو گیت ہیں فادر سوڈے کے ہیں انہی میں سے یہ گیت ایک نیاب میں بہت ہی پیارا گیت ہے یہ بہت پیارا گیت ہے صحیح بات ہے تو بچوں اس ٹیج پر پرگرام اپنے فادر سوڈے مامی ڈائٹی کو یاد کرنا جی جی بہت ہی دل کو چھوڑنے والا اسٹائل بلکل بچے اپنی بیتھا بیقت کر رہے ہیں اور ایک یہ ساماجک سندیش بھی ہے ہم سبھی کے لیے یہ گیت صحیح بات ہے بچے کیسے طرح دنیا کی ہوتی ہے جی 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 تو بچے کتنا سفر کرتے ہیں صحیح بات ہے تو یہ چیز بھی بتاتا ہے اور سندیش بھی دیتا ہے کہ ایک ہو کر کے رہیں اور اسٹیتیوں کا مقابلہ کریں پر اسٹیتیوں کا اور سمبندوں کو مصبوطی دیتے رہیں صحیح بات ہے یہ گیت ہمارے جی بلکل بلکل دھڑکن ستارے کی پسند سب کی پسند سے سنتے ہیں یہ گانا جی ایم جی منا جی کارکرم سے جننے کے لیے بہت بات ہنے واد نمسکار ہنے واد نمسکار جی ایک بٹا دو دو بٹے چاہ ایک بٹا دو دو بٹے چاہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹ دویا سنسا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹ دیا سنسا ایک بٹا دو دو بٹے چاہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹ دیا سنسا موسیقی چھوٹی چھوٹی بات ن Francis چھوٹی چھوٹ میřود یا بلکل ممی پاپا کا پیار بٹنا بھی نہیں چاہیے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ الگ کبھی نہیں ہو سکتے پتی پتنیاں الگ ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ شادی بیعہ کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ سوچ سمجھ کر کے تیہ کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے تاکہ بات میں سمبندوں میں کوئی پروپتم نہ آئے اور جیون کو اس طرح سے ویعتید کرنا چاہیے اپنا نیچر اپنی بولی بات چیت کہ سمبند زندگی بھر ٹھیکی رہیں نہ صرف ٹھیکی رہیں بلکہ اور مضبوط ہوتے چلے جائیں کارکرم چل رہا ہے ریڈیو تھڑکن ہیلو فونین کارکرم اور اب دیکھتے ہیں ہمارے اکلی ساتھی کون ہے جو پرتیک شرط ہیں وٹس اپ کال کے ذریعے ہلو 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 مائکرو فون ٹیسٹنگ 1,2,3 ہلو 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 کون ساتھی ہیں بولے کرپیا اب ساتھی پول ہی نہیں رہے بتائے فون ہولٹ کر کے وہ بیٹھے میں ہیں انہوں نے فون کٹ بھی نہیں کیا ہے آواز نہیں پہنچ رہی ان کو ہماری ہلو تو چلیے ان کا فون ہم کرتے ہیں کٹ اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کون اب ساتھی فون کر رہے ہیں ہمیں کرنے والے ہیں اور آپ پھر سے دیکھ لیتی ہیں کوئی کال ہمیں آئی ہے ہلو ہلو ساتھی بولے ہلو جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن فونین کاریکرم میں کون بول رہے ہیں آہ نیچا جی نمسکار گوپال بوچے جی نمسکار گوپال بوچے جی کیسے ہو بس بڑے میڈان جی آپ کیسے ہو بس ہم بلکل ٹھیک ہیں گرمی کا آنند پرابت کر رہے ہیں بلکل دیکھیں گرمی تو سب چکہ ہو رہی ہے اور بارش شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ موسم بن رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے دلی میں بھی اس طرح کا موسم آجر کر رہا ہے جی 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 بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ جا رہتے ہیں مہاراشتر میں جس ایریا میں تو وہاں سمندر ہے آس پاس یا دور ہے سمندر کو نہیں ہے لیکن تالاب ہے اچھے تالاب ہے سمندر کیونکہ مہاراشتر کی جہاں بات آتی ہے تو ہمیں سمندر ہی آتا جاتا ہے سیدھے سیدھے گرمی ہے تو بہت یاد آ رہا ہے جی 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 اب گرمی ہمیں تو پانی ہی آتا ہے پانی پیلے یا سمندر کے کنارے تھنٹی تھنٹی اس کی جو مویسٹر والی ہوا ہوتی کچھ تو تھنڈک ملے گی تو آپ جاتے رہتے ہیں سمندر پہ گھومنے کبھی آہ سبے میں جاتے ہیں نا میڈام جی مورنی ووک کے لئے جاتے ہیں تالاب پہ ہیں اچھے تالاب پہ جاتے ہیں اوکے 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 بہت اچھی بات ہے مورنی ووک آپ کرتے ہیں یہ آپ نے پیارا سا سندیش بھی دے دیا ہمارے ساتھیوں کو ایسا کہہ کر جو ساتھی مورنی ووک نہیں کرتے ان کے لئے کیا کہیں گے یہ بتائیں میڈام جی بلٹ سرکولر سن کے لئے تو مورنی ووک ضرور یہ ہے جیسے موٹا پہ کے لئے بھی مورنی ووک ضرور یہ ہے جی 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 اس لئے میڈام جی کیسا مورنی ووک کے لئے اگر اپنا مورنی ووک کے لئے تو سید کا بھی اچھا خیال رکھیا بلکل بلکل بہت اچھی بات ہے بہت پیارا سندیش آپ نے دیا آج بتائیں گوپال جی کونسا گیت سننیں گے سنوائیں گے میڈام جی آج تو گرفتار بلیمگا کی سننا جاتے کسور کمار کی آواز میں دوپا میں نکلانا کرو روس کی رانی گورا رنگ کالا مجھے لگتا ہے یہ گانا ہمارے ساتھیوں کو مجھے لگتا ہے پانچ میں دن مجھے اس گانے کی فرماش مل رہی ہے اور ایک دو بار تو پتا ہے میں نے چلایا ہی نہیں میں نے چلایا ہی نہیں تھا لیکن آج بہت دن ہوگے آج بہت دن ہوگے تو بلکل پلے کرلوں گے گوپال جی آپ کی پسند کا یہ گیت سنوارے کن کے ساتھ سننا چاہیں گے جی میری میری میسیج مانگلا بوچے ساتھی ویشنو بوچے سنکیت بوچے اور دوستوں کے نام بولنا چاہوں گے میڈام جی جی گنونٹر کھڑو جی ہے صاحبہ رائپرے ہے واسدیو بودھر جی سادیو دامو در جی اور عمل مانکر جی جی بلکل گوپال بوچے جی اپنے مطروں کے ساتھ بریبار سنگ آنند لی جی اس کی اتکا کارکرم سے جڑنے کے لیے بہت بہت دانے واد نمسکار دی دانے واد دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی بورا رنگ کالان پڑ جائے دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی بورا رنگ کالان پڑ جائے مست مست آنکھ سے چھلکاو نمدیرہ مدو شانہ میں کالان پڑ جائے دھوپ میں نکلان کرو روپ کی رانی بورا رنگ کالان پڑ جائے بورا رنگ کالان پڑ جائے موسیقی تم جو تھک گئی ہو تو باہوں میں اٹھا لے حکم تو ہمیں تو ابھی پال کیلا دیں پنت ہے پتھریلا پیدل نہ چلو تم پنت ہے پتھریلا پیدل نہ چلو تم کہیں پاؤں میں چھا لانا پڑ جائے دھوپ میں نکلا نہ کرو روپ کیرانی گورا رنگ کولانا پڑ جائے گورا رنگ کولانا پڑ جائے جیہاں گرمی میں ہماری سب ہی شروطہ ساتھیوں کو یہی گیت یاد آتا ہے ویسے گیت اپنے آپ میں بہت ہی سندر ہے پیارا ہے گرفتار فلم جو ریلیز ہوئی تھی انیس سو پچاسی میں کشور کمار لیتا مانگیش آشا ووسلی کی آوازوں میں یہ گیت تھا بپی لہری کا سنگیت اور اندیور کی رچنا آپ سن رہے ہیں ریڈیو دھڑکن ہلو فون ان کاریکرم وٹس اپ کر سکتے ہیں آپ ہمیں وٹس اپ کال کر سکتے ہیں 99111118 1119 پر اور اب اس کال کے ذریعے کون جھوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھی بات کرتے ہیں ان سے ہلو ہلو نمسکار کون بول رہے ہیں میں بھارت رتنا ڈاکٹر وابا سا امیڑ کر آبیوبادن بھومی اریک تالو کا میرا جلہ سانگلی مہارات سے شاشکان دی کاملے بات کرو دیدی جی شاشکان جی بہت بہت سواگت ہے ریڈیو دھڑکن فون ان کاریکرم میں آپ کا اور بتائیں کیسے آپ آپ مجھے میں ہیں اور سبھی ریڈیو دھڑکن کی پریور کائیسا ہے سب بلکل ٹھیک ہے گرمی میں آنند لے رہے ہیں بنا تھا لیکن بارش کچھ بھی نہیں ہوئی بلکل ٹھیک ہے اور اس آنگلے جلے میں میرے گاہ آرد میں بھی بارش نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے موسم تھوڑا بنا رہا ہے لیکن وہ نہیں رہی وہ نہیں رہی ہے اور شیعتکری کسان چوہ ہے وہ کھیتی میں سب کام کھوڑا بھوئے اچھا بارش نے پیرنی نے ہوئے آپ کا بھی کھیتی کا کام ہے کیا ہماری تھوڑی کھیتی ہے اچھا کیا ہو گیا ہوئے بارش نہیں تو کیا کرنے назвez بارش ہوئے تو سب ہوتی چلتے ہیں ہم آجہ ابھی کچھ نہیں ہوگیا ہوئے وشش وشش کچھ نہیں ویسے کیا ہوگ جاتے ہیں پورے سال میں جوری گھو ہربرا کیا ہے یہ ہربرا چنی کے ڈال کرتے نا اچھا 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 چنی ڈال کرتے ہیں وہ ہربرا کہتے ہیں ہمارے ڈمی ہمارے بھی گیان میں اضافہ ہو جاتا ہے نا ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو کپاس کو نرما کہتے ہیں مجھے پہلے نئی پتا تھا لیکن آپ ساتھیوں سے جب بات ہوئی تو پتا چل گیا آپ کوئی نرما بولتا ہے کہ نرما کی کہتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کپاس کی کہتی ہے اچھا ہے نا جیون بھر کوشنوں کو سیکھتے رہنا ہے ہمیں ریڈو دھڑکن ہے اس ساتھ ریڈو چینل ہے وہ سب میتر جوڑتے ہیں اس لئے میرے ریڈو دھڑکن کو بہر سارے دھنیواد دیتا ہو دھنیواد آپ سبھی کس نہیں ہے کبھی بلکل جو آپ جوڑے رہتے ہیں کاریکرم سے اور ریڈو دھڑکن کو اتنا پیار دے رہے ہیں کہ ابھی جیسے سمیں ہوا ہے آٹھ بچ کر اونان چاس منٹ اب تک میرے پاس تین سو کال آ چکی ہے بتائیں کہ میں کہا جاؤں تین سو کال میں وہ بھی ہے نا کہ ہمارے کئی ساتھی کیا کرتے ہیں اسے کال پر لگا دیتے ہیں سیدھا کہ کبھی تو ملے گا تو بھئی ان کی کال بھی تو درج ہوتی کوئی دس کر رہا ہے کوئی بیس کوئی پچس تین سو لوگ نہیں لیکن تین سو کال آ رہی ہیں یہ بات ہے تو چلی یہ تو دیکھیں آپ کا پیار ہے آج گانا جی بتائیں آج گانا فلم ہے فکیرہ اور شیشی کپور اور شیبان آزمی وہ بونوں پر چترید کیا ہے فلم کا گانا فکیرہ پچر کا اور گیت کے بول ہے دل میں تجھے بیٹا کے کرلوں گی میں بند آ کے پوجا کروں گی تیری پوجا کروں گی تیرے ایک گیت سنائے نہیں دیدی بہت ہی سندر گیت ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ گیت ہمارے جو شروطہ ساتھی ہیں اس دھڑتی پربا سے بھی جتنے بھی ہندی گیت سنتے ہیں ہمارے ساتھی ان کے من مستشک میں بحثا top 25 میں سے ایک گانا ہے یہ فکیرہ فلم کا یہ بات آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کا من مستشک ریڈیو دھڑکن بہت ہو بھی سمجھتا ہے کچھ magic ہم نے instrument لگایا واہ جس سے کہ آپ کا جو من مستشک ہے نا دل جو کہتا ہے وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کن کے ساتھ سننا چاہیں گے شاشکان جی آج میری دوست ہے آلٹا پھوزری سانگلی جت شے مہارات شے اور تانا جی کامڑی سادلی کولا پر جلے شے ہو اور شروطہ لوگا جلہ کولا پر شے ہو راجرام لائکوڑ تیرہ وڑ شے اور سباس مینچے شروڑوں اور آریکسے ناتاج پٹیل اور دیانند بن سوڑی اور آلٹا پورو سے آمول کوریا اور پریوین گرو یہ سب ریڈیو دھڑکن سے ہم مہتر دوست جوڑی ہے اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے تو اتنی اچھی دوستی کے فیہرست آپ نے بتائی بہت اچھا لگا تو چلیے آپ پریوار سنگ رشتو سنگ مطروں سنگ آنند لیں اس گانے کا شاشکانٹی کاپلی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا کاریکرم سے جوننے کے لیے نمسکار اچھا بہت دھنیواد اچھا موسیقا 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 تو ہوا جل رہی ہے ادھر نہیں تھوڑی بہت ہوا جل رہی ہے پھر ابھی تابان بہت بڑھ گئی ہے گرمی میں سب کی حالت کراب ہو رہی ہے کیا کریں اور ہم لوگوں کا کام بھی دھوب میں کرنے والا کام کرتے ہیں مکان بناتے ہیں مکان بنانے کا کام کرتے ہیں یہ تو بہت ہی محنت کا کام ہے واقعی یہ تو بھائی اے سی میں ہوئی نہیں سکتا کولر میں ہوئی نہیں سکتا پنکوں میں نہیں ہو سکتا یہ تو ملکل باہری رہ کے کرنا پڑتا ہے تو ابھی آج کل بھی چل رہا ہے بنانے کا کام مکان بنانے کا کام جی چل رہا دیدی آج ایک ڈھلے کر کے آیا ہوں کاؤں کے دس کلیمیٹر دور ایک گاؤں ہے اچھولی نام کے جی وہاں سے ڈھلے کر کے آیا ہیں اور کیا ہے کہ اب لاسٹ ہے اب نہیں لیتے ہیں کام برسات کے دنوں میں کسی کرتے ہیں تھوڑا بہت کسانی ہے گھر میں اچھا اچھا گھر میں ہی آپ کے کونسا گاؤں کا نام کیا ہے آپ کا میرا گاؤں کا نام پکبندھی ہے پکبندھی جیلا دورگ 36 گڑ آگے بلکل ہمیں ایک بس نام آنا چاہیے ہمیں سب یاد آجاتا ہے نام پڑھ پڑھ کے نام پڑھ پڑھ کے نام یاد ہوگی ہے کہ ایک نام یاد آیا اکاسوانی تو میں بچپن سے سنتا ہوں میرے دادا جی کے سمجھ سے میرا دادا جی کیا کر دے تھے کہ پہلے ہمارے یہاں 36 گڑ میں کھڑی ناچ کہ نام سے پہلے جب لائٹ نہیں تھے تب مسال سے لائٹ ناچہ کرتے تھے ناچ اچھا 36 گڑ کے ایک پرمو خواد پرانے ہمارے 36 گڑ ہی گانوں میں بہت اس کا پرانہ کلاکاروں کے دوارہ اچھ سمجھ سے میرا دادا جی سوکھین تھے تو اس کے ساتھ میں پڑھائی سے آتا تھا اسکول سے پڑھائی کرتا تھا تو میرا دب تھا کہ میں ریڈیو سنتے سنتے ہی پڑھائی کرتا تھا ریڈیو سنتے سنتے بڑھے ہو گئے جی 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 سنتے بڑھے ہو گئے ہم لوگ یہاں ریڈیو تب سے سن رہے ہیں تو بیچ میں دراصل کیا بند ہو گیا تھا ریڈیو خراب ہو گیا تھا مارکیٹ میں ریڈیو کم تھا اسویدھا تھی تو تھوڑا سا بند ہو گیا تھا بیچ میں سنوہی 99 سے تو ریڈیو تھا اس کے بعد سے ابھی دو سال ہوا ہے پھر ایک میں جب جانکاری ہوا تو کاریکرام ستھو رہے ہیں ایک بات اور کہنا چاہیے گا ریڈیو تھوڑکن کے بارے میں دیدھی ہم نے بچپن سے جو سنوہ ہے بہت سے اکاس مانی ہے اس سے ریڈیو تھوڑکن بہت بہتر ایسے ہم لوگوں کو جگہ ملتا ہے کہ اپنے من کی بات کہنے کے کاریکراموں میں ہم اتنی دیر سک آپ سے بات کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا ہے میرا لڑکا ہے پس بیاندر کمار لہرے وہ بھی ساکو ہے جیت سنجیت کا اچھا بہت اچھی بات ہے اب دادا جی اور آپ پری گیا نا وہ جی 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 بات کر لیجئے میرا میرا موسیقی پسندگی سننا چاہتے ہیں آج اچھا بات کرائیے جی نمسکار دیدی نمسکار نمسکار بیٹا کیسے ہو سب بڑی ہے دیدی بس ابھی اسکول سے بس جانا آنا ہو رہا ہے آج کونسی کلاس میں ہو بچے کونسی کلاس میں ہو میں آبھی گیاری میں جاؤں گا دیدی آچھا آچھا بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ جان کر کے کہ آپ بھی ریڈیو دھڑکن سنتے ہیں اور پاپا کے ساتھ اور دادا جی کے پچینوں پر چل رہے ہیں اور گی سنگیت تو ہمیں لگتا ہے ایک میڈیسن ہوتی ہے یہ تو ہم سب کے لیے جیون میں پیسہ کمانا ہی میں نودیے سے نہیں ہے دیدی اسی لیے نام کمانا بھی تھوڑا جوڑی ہے اس لیے گیت سنگیت میں جو نام کما سکتے ہم نا جی جی اور کسی کلاب میں نہیں کما سکتے جی جی اس لیے میرا بچپن سے جو ہے سنکھ ہے کہ میں بہت گیت سنگیت کمرا بہت سنکھ ہے اور میں اپنا خرمائیس کا گیت آپ کو گنگونا کے دکھا جاتا ہوں اور میرا نام جو کر فلم کا ہے گیت یہ وہ گیت ہے بہت سندر گیتیں اور آج پیتر دیوز کی بہت بہت شب کام نائی آپ کو سب ہی پریبار کو جو گیت کنیہ لہرے جی نے بتایا وہ سنوانے چاہ رہے ہیں بہت بہت دھنیوار آپ کا کارکرم سے چوننے کے لیے آپ نے ایک تو گیت بہت اچھا گایا بیٹا تو کہیں سیکھتے ہو جاتے ہو کیا کرتے ہو نائی دیدی میرا مطلب بچپن سے گانا سنتا تھا اچھا اور ریڈیو میں سنتا تھا تو میرا مطلب من میں ایک پرکار سے بز گیا ہے اچھا گیت سنگیت من میں بز گیا تو یہ آپ کی پڑھائی کو تو پربھاویت نہیں کرتا نا گیت سنگیت بلکل میرا تو پڑھائی میلک بھیان ہوتا ہے اور ہمارے آس بات میں جو رمائن وغیرہ ہوتا ہے ناجز جھان کی وغیرہ جی 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 اس میں بھی میں گانے جاتا ہوں اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ آپ کا روجان اس طرف بھی ہے اور آپ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور گیت سنگیت میں روچی رکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت جان کر خوشی ہوئی پشپیندرے لہرہ بیٹا اور آپ کی پسند کا ہم گیت بلکل سنوائیں گے اور کارکرم سے جڑے رہیے ریڈیو تھٹکن سے گیت سنگیت سے آپ کا بہت بہت دھنے بااد نمسکار ویلکم یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے ہے مگر پھر بھی انجان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے ہے مگر پھر بھی انجان ہے دھردی پیروپ ماں باپ کا اس بیدھاتا کی پہچان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے موسیقی 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 کاندھے پر بیٹھ موسیقی 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 لوریاں ہوتھوں پر سپنے بھونتی نظر نیند جو بارتے ہس کے ہر دکھ سہے ممتہ کے روپ میں ہے پربو آپ سے پایا وردان ہے گھر دی پی روپ ماں باپ کا اس ویدھا کا کی پہچان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے موسیقی 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 ان کی چھایا رہے رہتی دنیا تلک ایک پل رہ سکیں ہم نہ چل کے بینا موسیقی آپ دونوں سلامت رہے سب کے دل میں یہ ارمان ہے دھرتی پی روپ ماں باپ کا اس ویدھا دا کی پہچان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے موسیقی آج کے ویشیش دیوست پر بہت ہی سندر گیت ہمارے ساتھی پسند کر رہے ہیں اور یہ گیت انہی میں سے ایک بہت ہی پیارا گیت ہمیں سنا اب دیکھتے ہیں ہمارے اگلے ساتھی کون ہیں ہلو ہلو جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن فونین کارکرم میں جی نمسکار دیدی جی نمسکار پریچے تھے کون بات کر رہے ہیں میں پرشوتم شامد پر اولاس نگر ممبئی سے جی خوشی والے نگر سے اولاس نگر سے پرشوتم جی خوشی خوشی بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگا جی کیسے ہیں پرشوتم جی بہت اچھا ہوں سی جی بہت اچھا ہوں جی بہت اچھا ہوں جی بہت اچھا آپ کیسے جی ہاں بلکل ٹھیک ہیں آج بتائیں کون سا گیت لے کر کے آئے ہیں اس محفل میں تیرے چہرے سے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں سچ میں ہاں جی ہاں جی جی کن کے لیے سنوا رہے ہیں یہ گیت کن کو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہماری میسے سے جوتی شامد کر جی انہیں کہنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور واقعی ان کے چہرے سے بلکل آپ کی نظر ہٹنی بھی نہیں چاہیے ہٹے گی تو ہم غصہ کریں گے پھر آپ کو بہت ہی سندر گیت ہے یہ بہت ہی پیارا گیت اور کن کے ساتھ سننا چاہیں گے یہ گانا ہمارے یہ اشوک بوروڑے جی ہے کشور ہیورالے جی ہے ان کے ساتھ جی بلکل آنن دیجئے اپنی مطروں سنگ کارکرم سے جننے کے لیے پورو شتام شرامت کر جی بہت بہت دھنیواد نمسکار بہت بہت دھنیواد چی بہت بہت دیکھیں تجھے مل کے بھی تجھے مل کے بھی پیاس نہیں گھتتی نظاریں ہم کیا دیکھیں نظاریں ہم کیا دیکھیں موسیقی 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 تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں پل کپ پھیا تیری پل کو قسایا ہے چہرے نے تیرے میرا چہرہ چھپا ہے چہرے نے تیرے میرا چہرہ چھپایا ہے تیرے چلوں کی تیرے چلوں کی گند نہیں جھٹتی بلکل چہرے سے نظر ہٹنی بھی نہیں چاہیے اپنی پریسی پریتم کے چہرے پر سے انہی کا ہر سمیں خیال رہنا چاہیے چاہے ہم پاس ہوں چاہے دور ہوں جی ہاں رشتوں کو سیچتے رہیے ریڈیو دھڑکن تو یہی کہتا ہے اور اسی شبہوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور دیکھ دیں کہ ان کے کال ہے ہلو ہلو جی نمسکار بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن فون ان کارکرم میں پریشے دی آپ نے ریڈیو آن کیا ہوا ہے آپ نے اپنا ریڈیو آن کیا ہوا ہے کیا جی بلکل اور وہاں گرمی کا آلہ ہے گرمی کا آنند لے رہے ہیں اور اس سمیں تھنڈی تھنڈی بیار کا بھی آنند لے رہے ہیں ریڈیو دھڑکن کی از کارکرم سے آپ کے پاس تو خود احساس ہو رہا ہوں گا اور آپ تو خود کال کے دورہ شامل ہو گئے ہیں تو آپ کو تو بہت اچھا موسم لگنا چاہیے اس سمیں آپ تھنڈی لگنے لگی ہے لگنے لگی نا بس 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 اور بتائیں کونسا گیت لے کر آئے آج آپ ریڈیو تھڑکن کی اسمہ فلمیں آج میں لے گیا ہوں وہ فلم تیسری قسم کا گیت اس فلم کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا میں نے یہ فلم انیس سو اکتر باتتر رہو قریب دیکھی تھی تب میں لگوہ اٹھارہ انیس سال کا تھا اس میں ایسا دور تھا کہ لوگ پکچر دیکھتے تھے ہم لوگ جس امور میں تھے ہم لوگ سوچتے تھے کہ پکچر میں لڑائی ہے کہ ڈشیوم ڈشیوم ہے کی نہیں ہے تو جو بھی کوئی اپنا یاد میتر دوست دیکھ پکچر دیکھا تھا اس سے پہلی ایک پوچھے تھا پکچر میں لڑائی ہے ڈشیوم ڈشیوم ہے تو اس حساب سے ان لوگ لوگ پکچر دیکھتے تھے یہ دیکھتے لے لیکن یہ پہلی فلم ایسی تھی جس میں جراز صاحبی کوئی فلم میں کوئی وائلنس نہیں تھا کوئی لڑائی دھڑا نہیں تھا میں یہ فلم دیکھنے گیا تھا اور اس طرح فلم سے پروبائید ہوا تھا اس فلم کا کلائمیکس میں میں اتنا پروبائید ہوا تھا یہ بہت دردناک اس کا کلائمیکس دیا گیا تھا اور بات کو میں نے تھوڑے دن پہلے میں نے شیلند جی کی یوٹیوب پہ میں نے پڑھی اس کے ان کے بارے میں فلم بنا رہے تھے تو اس فلم میں بتایا تھا کہ راج کپور اور شیلند جی کیس بات کی آخری میں انمن ہوگی تھی کہ راج کپور صاحب نے کہا تھا یہ فلم کا کلائمیکس بہت دردناک ہے اس کو آپ چینج کر دو لیکن شیلندر صاحب وہ چینج کرنے کے بلکل تیار نہیں تھے اور ان کو تھوڑا من مٹاؤ رہا لیکن فلم ریلیز ہوئی جو بھی اس کے بعد آپ کی کلائمیس بولے رہے فلم چاہے پہلے لے کے گئے لیکن فلم اس سے فیل ہوگی تھی اس نے اپنا کمائی نہیں کر پائی تھی کیونکہ بہت ٹائم لگ جیا تھا لیکن اس کے گیتوں کے مجھے بہت پروفاج گیا تھا اور پہلی ایسی فلم تھی جو میرے سیرس فلم جیسے کہتے ہیں مجھے پسند آئی تھی یہ پہلی فلم تھی اور اس کے گیت جو ہیں سب جو ہیں پہلے جھوڑ نہ بولو سجنوہ بیری ہوگئے یہ گیت ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ پروفاج اس کا گیت مارے گئے گل فام اس نے بہت پروفاج کیا تھا میں آجید بھاڑی جیسے کہتے ہیں پروفاج کو سنانا چاہتا ہوں بلکل الگ طرح کی یہ رچنا بلکل تھی مارے گئے گل فام تو بہت سندر گیت ہے یہ تیسری قسم فلم کا تو آجید بھاڑی جی آپ کو سنوارے یہ گیت کن کے ساتھ سننا چاہیں گے میں یہ دیتا دیدی کے ساتھ سننا چاہتا ہوں سولوی ہواری صاحب جی کے ساتھ سننا چاہتا ہوں اور اپنی دھرم پدنی ہروندر کو اور اس کے ہاتھ سننا چاہتا ہوں بلکل آنند لیجی اس گیت کا گھر پری وارشتو سنگ کاریکرم سے جوننے کے لئے بہت بہت دانیواد نمسکار نمسکار موسیقی موسیقی اس پیار کے میں دل میں وہ آئے ہوا دل میں موسیقی وہ دیر چلے جل پر ہر چلتی ہوئی جل میں موسیقی وہ دیر چلے جل پر ہنچنسی ہوئی دل میں ہنچنسی ہوئی دل میں چاہت کی سزا پائی حضی ہاں مارے گئے گلپان مارے گئے گلپان حضی ہاں مارے گئے گلپان موسیقی موسیقی بہت ہی سندھر کی ایت اپنی ساتھی کی پسند پر ابھی ہم نے سنا تیسری قصب فلم سے لطا مانگیشکر کی آواز سے سجا تھا یہ گانا کارکرم میں بڑھتے ہیں آگے اب دیکھتے ہیں ہمارے کون سے ساتھی پرتیکشارت ہے کون ساتھی کون سا گیت سننا اور سنوانا جاتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے ہالو ہالو جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرپیا پاریچے تھے ماراپور چھتیز اٹھتے ہیں اشوک کیسونی بہت جی نمسکار اشوک جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈی دھڑکن فونین کارکرم میں جی بتائیں کیسے ہیں میڈم ایک چون میں میں کیا ہے میرا کل ہو گیا تھا ایکسی ڈین اوہ اچھا کیسے بتائیں ارے میڈم کیا بتاؤں گاڑی میں جا رہا تھا میں تو پیسے کار والے ہیں ٹھوک دیا اوہ اچھا اچھا اوہ میرا کو بھی پتا نہیں چلا ٹھوک دیا میں سر میں لگی ہے دو جگہ چوت اچھا اچھا اوہ تو بڑی دکت کی بات ہو گئی واقعی کیا ہے کی میں پتا نہیں چلا میرا کو ارے میڈم میرا کو پتا بھی نہیں دیلا وہاں پر کوئی میرا کو انسانیت نہیں ہے مثل ہیلپ نہیں ملی سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی پھر اس کے بعد سب بھاگ گیا پھر میرا کو اکھل ہو ارپن نے ملی پانچ کلومیٹر میں گاڑی چلا کے گیا ہوں میڈم اچھا سر میں پیر میں پیر میں سر میں اور ہاتھ میں بھی میرا فرکچر ہو گیا تھا اچھا 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 یہ تو واقعی بڑے دکھ کی بات ہے اس طرح سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی لئے میں کیان آج ویسے لگانے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن رہا نہیں گیا رہا نہیں گیا جی بتایں آشوک جی گانہ کونسا سنیں گے آپ کی طبیعت بلکل ہری بری اچھی جلسی جلد ہو جائے گی سر میں سو جان ہے جی جی ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی تکلیف کل سی ٹیس کے نکالے نہیں گا گانہ سنوں گا میڈم یار میرا فلم ہے یار میرا منہ دے جی کی ہوا جائے اور گیت کے بولا ہے بھگوان کے گھر میں سب کچھ ہے اور جو ملے تو ایسا کچھ ٹائپ کا گانہ ہے یار میرا بہت اچھا گیت ہوگا ایسا لگ رہا ہے ہمیں جی تیندر راکھی کی پھلیں تھی جس میں گانہ تھا نا میڈم سل کی کتاب کھوری ہے تو اشوک اسوانی جی آپ جلد اچھی ہو ہم سب ہی مل کر کے ایسی شب کام نہیں دے رہے ہیں آپ کو اور اس گیت کو سنیں آنند لیں اور تھوڑا سا کچھ ہو سکتا ہے مرض کم ہو جائے آپ کا جو پریشانی سے آپ جوج رہے ہیں اس سمیں تو سنواتے یہ گیت کاریکرم سے جوننے کے لئے بہت بہت نمسکار 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 بھگوان کے گھر میں سب کچھ ہے جو یہاں ملے وہ کہیں نہیں تیرے مانگنے میں ہو کمی بھلے اس کے دینے میں کمی نہیں بھگوان کے گھر میں سب کچھ ہے جو یہاں ملے وہ کہیں نہیں تیرے مانگنے میں ہو کمی بھلے اس کے دینے میں کمی نہیں تیرے مانگنے میں ہو کمی بھلے اس کے دینے میں کمی نہیں ہریو 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 اس کی ہو مرضی تو پل میں انہا ہی آنکھیں پا جائے مل جائے مل جائے راج دھکاری کو مل جائے راج دھکاری کو گاہ گر میں ساگر آ جائے بھگوان کے گھر میں سب کچھ ہے جو یہاں ملے وہ کہیں نہیں تیرے مانگنے میں بہت ہی سندر کی دلپ کی ابھی ہم نے سنا میتر اشوکیشوانی کی پسند کا اور اب آج کے کاریکرم کی امتیم پرستو تھی کی روپ میں یہ بات چیت کون ہیں یہ ساتھی بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ریڈیو دھڑکن فونین کاریکرم می کرپیا پاریچے دیں میں بول رہا ہوں راشید حسین نمساری جی راشید جی کیسے یہاں بہت بہت سواگت آپ کا جی جین مندر والی گلی کوراولی سے کوراولی سے جی بلکل ہم پہ اچانکا آپ ہمارے نیمیت شروع تاہیں ریڈیو دھڑکن کے جی بتائیں کیسے یہاں بلکل سب کو نمسکار آداب پرخلوس آداب پہنچا گرمی گرمی کا آند لے رہے ہیں لیکن اس سمیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم سب ساتھیوں سے جڑے میں ہیں کیونکہ 8 to 10 یہ جو میکنکل آرز ہوتے ہیں تو گرمی سردی ہمیں کچھ نہیں محسوس ہوتا بہار ہی بہار لگتی ہے ہمیں تو ہمیں تو بہار کا سمجھ لگ رہا ہے آپ بتائیں میں قرآولی جلا مہنپوری اتر پردیس کا رہنے والا ہوں جی جی آپ کو بہار محسوس نہیں ہو رہی جی میں اس سمیں جیپور میں ہوں اچھا اس سمیں جیپور میں ہے اوکی تو گھومنے گئے مہنے جیپور جی نہیں میں یہی پر رہتا ہوں مجھ کو 20 سالے ہوئے لیکن میرا نام جی پرابلی سے آتا ہے اچھا آج بتائیں راشد حسین انساری جی کون سا گیت سنیں گے جیپ جی ہے فلم ساون کو آنے دوسرے ہے اور گانے کے بول ہے میں تمہیں گیتوں میں ڈالوں گا ساون کو آنے دوسرے آپ نے اس گرمی میں اس گیت کو یاد رکھا جی ہاں موسم یہاں کا بہت اچھا ہے ہر گل کی بھون پڑ رہی ہے اچھا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ چہوں اور سے گرمی 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 اور یہ گیت مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا موسم ہم سب کو دے دے گا اور کن کے ساتھ سننا چاہیں گے یہ گانا میں اپنے فیملی کی اور کچھ دوستوں کے نام لینا چاہتا ہوں وائپ کا نام چاہتا ہوں نسرین انساری بڑی بیٹی نورین انساری چھوٹی بیٹی آشنا انساری چھوٹا بیٹا محمد کیا فنساری اب میں اپنے مطلوں کے نام لینا چاہتا ہوں محمد نعیم شدی کی چوڑی وزار قرآن لیفی سشیب حسن پنکی آنین کمار برما سلیم خان ببو حیار نور محمد انساری گل محمد انساری اور ستیوان شاک بلکل آپ سبھی کو سنواتے ہیں یہ گیت آنند لیجے اس کانے کا راشید حسین انساری جی کاری کرم سے چوننے کے لیے بہت بہت دانیواد نمسکار دینکیو تمہیں گیتوں میں ڈھالوں گا آہ 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 تمہیں گیتوں میں ڈھالوں گا تمہیں گیتوں میں ڈھالوں گا ساون کو آنے دو ساون اور یہاں تو ساون آئے بغیر ہی بہت سندر سندر گیت ہمیں سننے کو مل گئے ہیں بہت ہی پیارے گیتوں کا سماویش اور ہمارے ساتھیوں کی پیارے پیارے گفتگو اور یہ گیت ہے آج کی کاری کرم کی انتیم پرستو دی ساتھیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ربیوارے اور کل شبد گونج کاری کرموں کا سومبار کو تو کھیل پہیلی بلکل ہستی مسکراتی کھیل پہیلی ہستے مسکراتے انداز میں لے کر آنے والی ہیں للیت کمار جی جی ہاں تو بس تھوڑی دیر میں آپ کو ان کی مدھور آواز سننے کو ملے کی کھیلیں گے ہم سب ہی مل کر کے کھیل پہیلی پیاری پہیلی شبد گونج کاری کرم کی لیے موسیقی جھلوں کی ہوں گی کٹارے پلوں کی ہوں گی بہارے جھلوں کی ہوں گی کٹارے پلوں کی ہوں گی بہارے سرگم کی لیے پہ بھانب رے کلیوں کا گھونگ گھٹ اتارے سپنے جگہ لوں گا تم کو تمی سے میں ایک دن چھوڑا لوں گا ساون کو آنے دو ساون کو آنے دو موسیقی 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 اور یہ تھی آج کے کاریکرم کی انتیم پرستو تھی ریڈیو جھڑکن ہلو فون ان کاریکرم موسیقی 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 موسیقی